ہیلو ایوریون ویلکم ٹو می چینل کچن کھانا اور سواد آج میں آپ سب کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں آلو اور گوبی کی مزیدار سی سبزی جسے ہم بنائیں گے بلکل آسان طریقے سے اور بلکل دھابا سٹائل میں جس کا ٹیسٹ آپ یقین مانئے جب آپ ٹرائی کریں گے تو بلکل بھی دھابے سے کم نہیں ہوگا تو آئیے اس مزیدار سی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک چھوٹا فول گوبی جسے میں نے کاٹ کر پانی میں بھیگو کے رکھا ہوا تھا اس کو چھان لیا ہے دو ٹوماٹر ایک پیاج اور ایک بڑے سائز کا آلو لیا ہے اس کو بھی کاٹ کے دھول کر رکھا ہے تو چلیے اب اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو ایک کڑائی لے لیں گے پین لے لیں گے اس میں ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون آئل کیونکہ ہمیں ابھی اس میں گوبی فرائی کرنا ہے تو تیل کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ رہے گی تو چار ٹیبل سپون آئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں جو گوبی ہم نے کاٹ کے واش کر کے رکھا ہوا ہے وہ ڈال دیں گے بہت ہی کیر فولی ڈالیے گا پانی لگا ہوتا ہے تو چھیٹے بہت آتے ہیں اوپر تو اسے ہمیں فرائی کر لینا ہے جب تک کہ گوبی کے پیسز پر اس کے سرفیس پر تھوڑا گولڈن مارکس نہ آ جائے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اسے ہمیں میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی بڑی آتا ہے آپ ڈائریکٹلی بھی گوبی کو مسالوں میں ڈال کر بنا سکتے ہیں لیکن فرائی کرنے سے گوبی کا ٹیسٹ اور اچھا آتا ہے تو آپ دیکھیں گوبی کے کلر چینج ہو چکا تھا تھوڑا سا گولڈن دیکھنے لگا تھا تو ہمیں اسے اب نکال لینا ہے گوبی کو بچے ہوئے تیل میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون جیرا سابوت جیرا تھوڑی دیر چٹکنے کے بعد تیل ہمارا پہلے سے ہی گرم ہے زیادہ وقت نہیں لگے گا اس کے بعد جو ہم نے پیاز لیا تھا اسے میں نے رفلی چوب کر لیا ہے اوملیٹ کٹ میں اگر آپ کو گریوی سمودھ چاہیے تو آپ یہاں پر پیاز کا ٹیماتر کا پیسٹ بنا سکتے ہیں تو پیاز کو ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ لیسا ندرک کا پیسٹ اور ایک ہری میرچ کو میں صرف دو ٹکڑوں میں کاٹ رہی ہوں کیونکہ بچے کو کھانے میں پرابلم ہوتی ہے میرے گھر میں بچے ہیں تو ان کے موہ میں میرچی آتی ہے تو وہ کھانے کو ایوائیڈ کرنے لگتے ہیں تو صرف فلیور کے لیے ہم اس میں ایک میرچی ڈالیں گے بڑے سائز کا تاکہ ہم اسے بعد میں نکال سکے اور تھوڑی دیر کے لیے اسے اچھے سے بھونیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہلدی پودر اور ہلدی ڈال کر بھی اسے ہمیں بہت اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک منٹ کے لیے بھون لینا ہے جس سے کی ہلدی کا کچھا پن اور لہسن ادرک سارے چیزوں کا کچھا پن جو ان کی سمیل ہوتی ہے وہ چلی جائے نکل جائے اب ہم نے ٹماٹر اس میں ڈال دینا ہے اس کو بھی ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے مکس کرتے ہوئے بھونیں گے فلیم کو دھیان رکھئے گا ہمیں میڈیم رکھنا ہے ہائی نہیں رکھنا ہے لو بھی نہیں رکھنا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے لال مرچوں کا پودر تو ایک چھوٹا چمچ لال مرچ کا پودر ڈال لی ہمیں تیکھاپن اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس نمک لال مرچ ڈال کر اسے اچھے سے بھونیں گے فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اچھے سے بھون چکی ہیں ان کا جو مویسٹر ہوتا ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے سبزی مسالہ پودر تو ہاف ٹیبل اسپون میں ایوریشٹ کا سبزی مسالہ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ سبزی مسالہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ یہاں پر ہاف ٹیبل اسپون دھنیا پودر اور ون بائی فور ٹیبل اسپون گرم مسالہ پودر ڈال سکتے ہیں تو مسالے کے ڈالنے کے بعد ہمیں اسے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے جس سے کی مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں اور لاسٹ میں ڈالیں گے اس میں مسالوں میں نمک تو ایک ٹی سپون نمک ڈال لی ہوں شواد کے حساب سے آپ ڈالیں آپ کی سبزی کی قونٹیٹی جتنی ہو کم ہوگا تو ہم بعد میں ارجسٹ کر لیں گے اسے ڈالنے کے بعد بہت ہی اچھے سے ہم اسے مکس کرتے ہوئے لگاتار میڈیم فلیم پر بھونیں گے یہ دیکھیں مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں اب جو ہم نے آلو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے موٹے موٹے پیسز میں میں نے کاٹے ہیں کیونکہ یہ موٹے موٹے پیسز میں ہی اچھے لگتے ہیں اسے ڈال کر اچھے سے مکس کر کے آلو کو بھی مسالوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے فلیم ابھی بھی میڈیم رکھیں گے یہ دیکھیں مسالوں کے ساتھ اچھے سے کوڑ ہوتے ہوئے آلو بھی بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں پانی آئیڈ کریں گے یہاں پہ میں ایک کپ پانی آئیڈ کر رہی ہوں سارے چیزوں کو اچھے سے پانی ڈال کر مکس کر لیں گے اور اس میں ایک اوبال آنے کا ویڈ کریں گے جب اوبال آنے لگ جائے گا اس میں بابل آنے لگ جائیں گے تب ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کر کے لو فلیم پر تب تک پکائیں گے جب تک آلو جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتا گل نہیں جاتا تو تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے اسے اس پروسس کو یہ دیکھیں ٹوٹل سات منٹ کے بعد میں نے اسے کھولا ہے وقت آلو کے اکورڈنگ وقت کمیہ زیادہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کوئی آلو تھوڑا زیادہ ٹائم لیتا ہے گلے میں تو آپ بس اتتا دھیان رکھئے گا کہ آلو کو سوفٹ ہونے تک ہمیں اسے پکانا ہے ڈھک کر تو آپ دیکھیں آلو میرا اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے گو بھی کو فرائی کیا ہوا تھا اور اچھے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ کافی زیادہ ڈرائے ہو چکا ہے ہمیں اسے تھوڑا سا گیلہ کرنا ہے تو اب ہم یہاں پہ ہاف کپ پانی واپس سے ایڈ کریں گے کیونکہ گو بھی اچھے سے پوری طرح سے گلی نہیں ہے صرف ہم نے اسے فرائی کیا ہے یہ سکسٹی پرسنٹ تک کک ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے جب کور کر کے پکائیں گے تو یہ اچھے سے سوفٹ ہو کر پک جائے گی تو یہ ٹوٹل میں نے ہاف کپ پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ اس درمیان اس کا نمک ضرور ٹیسٹ کر لیں کم ہو تو ڈال دیں زیادہ تو نہیں ہوگا جس حساب سے ہم نے ڈالیا ہے تو کم میرا بھی کم نہیں ہے تو اب ہم اس میں کچھ نہیں ڈالیں گے اس میں دیکھیں اوبالا گیا ہے کور کر دیں گے گیس کی فلم کو لو کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اسے لو فلم پر اسی طرح پکنے دیں گے پانچ منٹ بعد چلیے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ لی ہماری گو بھی آلو کی سبزی بن کر ریڈی ہے ڈھابا سٹائل میں کافی رچ گریوی بھی بنی ہے اس کی اب ہم اس میں ہرادنیا ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اور گیس کی فلم کو بند کر کے اسے پلیٹ میں سرپ کر لیں گے تو فرینڈ اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا فیملی فرینڈ میں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر فورس ٹائم ہیں تو پلیز 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 سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن بھی دبائیے گا جس سے آپ کو میرے آنے والے سب بھی لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں اور ہاں فرینڈ اپنا فیڈبیک دینا ہمیں نہ بھولیں تو یہ دیکھئے ہم نے اسے پلیٹ میں سرپ کر لیا لاسٹ میں اس کے اوپر تھوڑا سا دیسی کی ڈال دیں گے اسے ہم فلکے کے ساتھ سرپ کریں گے تو فرینڈ اچھا کھائیں ہل دی کھائیں اپنا خیال رکھیں تانک فور واشنگ